اسرائیل کی مجرمانہ کاروائیاں ناقابل برداشت ہو گئیں تھیں ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ اسماعیل ہمینہ کی قتل کے بعد تحمل کا مظاہرہ کیا امریکہ اور یورپی غزہ میں جنگ بندی کے وادو کے ساتھ اسرائیل پر جوابی حملہ نہ کرنے کی درخواست کرتے رہے سہونی حکومت نے امریکہ کی پشپناہی میں غزہ اور لیبنان پر بے گناہ عوام کا قتل عام جاری رکھا حزباللہ کے سربراہ سید نصر اللہ کی شہادت کے بعد صورتحال مزید بھی سنگین ہوتی گئی اور جنرل عباس ملفرشان کی شہادت کے بعد سہونی مجرمانہ کاروائیاں ناقابل برداشت ہو گئی تھی سپائے پاس ترانے انقلاب نے صرف سہونی پوچ کے اہم مراکس کو نشانہ بنایا ایران کے مزائی حملوں میں سہونی پوچ کے تین مرکزی ادھے مساد ہٹکوارٹر ایف تھرٹی فائف جہازوں کا نیویٹم فضائی ائر بیس جو شہید حسن نصر اللہ پر حملے میں استعمال کیا گیا نشانہ بنے انہوں نے کہا کہ ایران چاہتا تو سہونی اقتصادی اور سنتی مراکس کو نشانہ بنا سکتا تھا لیکن ہم نے گریس کیا سپائے پاس ترانے انقلاب اور ایرانی آرمی دوبارہ ایسی کاروائی کرنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے